بڑی خبر اور بہت بڑی خبر قومی سلامتی کے حوالے سے بات کریں گے اہم اجلاس ہوا ہے خطے کی بدلتی صورتحال کے بیش نظر پارلیمانی کمیٹی براہ قومی سلامتی کا ان کیمرہ پارلیمنٹ میں اجلاس ہوا اسلامباد میں یہ اجلاس ہوا اور سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا اس اجلاس کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو اس یقینی طور پر اس کی جو نویت تھی وہ بڑی غیر معمولی تھی اور اس میں اپوزشن لیڈر شہباز شریف صاحب بلاول بٹوزداری وفاقی وزراء چاروں صوبوں کے وزرائے آلہ سمیر پارلیمانی اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جعبید باجوا ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹن جنرل فیض حمید اور ڈی جی آئی ایس پی آل لیفٹن جنرل بابر افتخار سمیت آلہ اسکری قیادت بھی شریف تھی بلکل ازلاس کے پیرے مرلے میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹن جنرل فیض حمید ملکی سیاسی اور پارلیمانی قیادت کو اہم خارجی امور اور داخلی سلامتی اندرونی چالنجز اور خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے خصوصا جو تنازع کشمیر ہے اور افغانستان کی صورتحال اس پہ جامع بریفنگ دی گئی بریفنگ کے دوران شرکہ کو بتایا گیا کہ پاکستان نے افغان عمل میں نہائیت مسپت اور ذمہ دارانہ کے دار ادا کیا اور پاکستان کی بھرپور کوششوں سے نہ صرف افغان دھڑوں اور متحارب گروپوں کے مابین مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی بلکہ امریکہ اور طالبان کے درمیان بھی مہمانی گفتو شنید کا آغاز ہوا شرکہ کو بتایا گیا کہ افغانستان کی سرد پر بار کا کام نوے پوزیسن مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ کسٹمز اور بورڈر کنٹرول کا بھی موسر نظام تشکیل دیا جا رہا ہے اجلاس کے دوسرے مرلے میں سوال و جواب کا سیشن جس پر مشتمل کا جس میں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجبہ نے ڈیل گھنٹے تک بریفنگ دی اور سیاسی و پارلیمانی قیادت کے سوالوں کے جوابات بھی دیئے اس کے علاوہ ہم اگر اعلامی کی بات کریں تو اعلامیوں کے مطابق سیاسی اور پارلیمانی قیادت نے اسکری قیادت کی بریفنگ پر اتمنان کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسے اجلاس نہ صرف قومی امور پر اتفاق رائے کی تشکیل میں اہم ہوتے ہیں بلکہ مختلف قومی موضوعات پر ہمانگی کو تقویت دینے کا بھی باعث بنتے ہیں قومی سلامتی کا اجلاس کامیاب رہا لیکن وزیراعظم عمران خان اس آہم اجلاس میں شریک نہیں تھے ان کی عدم شرکت پر کئی سوال اٹھائے جا رہے ہیں وزیراعظم نے قومی سلامتی اجلاس کے بجائے سلام آباد میں کسان کنونشن میں شرکت کی اور ملک میں فوڈ سیکیورٹی کو قومی سلامتی کے لیے بڑا چیلنج قرار دیا اجلاس میں وزیراعظم کی عدم شرکت پر اپوزیشن جماعتوں نے بھی گئی اعتراضات اٹھائے اس وقت ہمیں شیخ رشید احمد صاحب وفاقی وزیر داخلہ لائیو جوائن کر رہے ہیں انہوں نے بھی کل اس کو بڑا امپورٹنٹ اور بڑا سیکسیسفل قرار دیا تھا اس اجلاس کو ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ کیا ہے خاص طور پر جو پرائیم نیسٹر کا معاملہ ہے اس پر بھی شیخ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے تو اس کی سگنفیکنس سمیں بتا دیں کیونکہ پچھتے کچھ دنوں میں کافی ابحام تھا اور بات ہی کی جا رہی تھی کہ جب انٹیلیجنس اور پاکستان آرمی سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھے گی تو حقیقی پکچر سامنے آئے گی آرمی چیف صاحب سے جب کل پوچھا گیا کہ کیا ہم ان کو امریکہ کو اڈے دینے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا میرے خیال میں نہیں دیں گے تو اب ہم بالکل کلیر ہو چکے ہیں ساری صورتحال کی اوپر سر کچھ ہمیں اپڈیٹ کیجئے میں میٹن کے بارے میں جو کچھ بتا سکتا تھا وہ آپ نے خود بتا دیا ہے ماضی جیتنی تھی وہ آپ نے بتا دیا ہے ان کیمرہ میٹن کی تو میں اس میں معافی چاہتا ہوں اور میں اس میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتا یہ میرا پاہ اخلاقی اور سیاسی مسکتا ہے اور باقی جو اگر آپ نے کو سوال کرنا ہے جی جی اچھی بات بلکل میں اس پہ تھوڑا سا پھر تجزیہ کر لیتے ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آپ کی پوزیشن کو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو بریفنگز وہاں پہ دی گئی یا جو سوال و جواب کا سلسلہ ہوا اس کے نتیجے میں ہم جس صورتحال سے ڈر رہے تھے آنے والے وقت میں چونکہ آپ وزیر داخلہ ہیں لاہور میں ایک عدد واقعہ بھی ہوا جس سے ہم ڈر رہے تھے پھر کوئٹہ کے اندر اور سرد کی اوپر بھی کچھ واقعات ہوئے تو کیا خدا نہ خاصتہ کہیں اس معلومات کے تناظر میں ہم دیکھیں تو ہم ارلی ٹونٹیز کی صورتحال سے دوبارہ تو دو چار نہیں ہوں گے جو ایک بڑی شدید تحشد گدی کی لہر ہم نے دیکھی پہلے شیخ صاحب شیخ صاحب آواز آری شیخ صاحب آواز آری شیخ صاحب تک ہماری آواز شیخ صاحب آواز آری شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آوڈیو شاید کنیکٹور یہ دوبارہ شیخ صاحب کینی ہیمی جی آواز آری ہے آپ کو اچھا میں نے پوچھا یہ کہ میں آپ کی پوزیشن کو سمجھتے ہوئے جو آپ نے کہا کہ ہم تمام باتیں نہیں بتا سکتے ہم خدا نہ خاصتہ کل جو بریفنگز ملی ہیں یا کل جو معلومات یا سوال و جواب کا سلسلہ ہوا اسکری قیادت کے ساتھ اس کے نتیجے میں ہم اگر دیکھیں تو کئی ارلی ٹونٹیز جیسی صورتحال سے دوبارہ تو دو چار نہیں ہوں گے جو شدید دہشتگردی کی لہر ہم نے دیکھی کس طرح تک اعتماد ملا یا خدشات بڑھے کل کی بریفنگ کے بعد شیف صاحب نہیں میرا فیال ہے ساری پاکستان کی صورت آل ہے ساری اپوزیشن اور کارکمنٹ پارٹی سارے فوج کے ساتھ ہیں اور سارے نے سب لوگوں نے پاکستان صاحب نے خود جواب دی ہے ہر ایک پارلیمنی میٹنگ رہی ہے اور یہ ایک تاریخی میٹنگ تھی ریکارڈ ساز میٹنگ تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستان کی سارے کیا تجھے مولانا جمعید علماء اسلام سنے اور نوں اور سیپلز پارٹی ساتھ ایک پاکستان اور پی ٹی آئیز سارے ایک جگہ پہ وزیراعظم کیوں نہیں تھے وہاں پہ میں اس کی بنی جانا چاہتا ہوں وہاں رہا آئی یہ تھی کہ شاید کوئی مساندسٹیننگ پیدا ہوگی برنا تو وہ آنے کے لئے چاہتا تھا مساندسٹیننگ سر اسکری اور سیاسی قیادت کے درمیان آپ تو یہی خواب دیکھتے رہتے ہیں میں تو پوچھ رہا ہوں سر مجھے تو نہیں بتا مطلب کہ آپ پوزیٹیو بات ہی کر رکھتے ہیں چلے پوزیٹیو بات پھر آپ بتا دیجی شیخ صاحب پاکستان میں پاک فوج اور مہموری قوتیں ایک پاتھ رہے ہیں اور یہ میں کہہ جائے تھکے ہوں پھر آپ نے سوال کر دیتے ہیں اچھا ایسا نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مساندسٹیننگ پیدا ہوئی لیکن سیاسی قیادت کے درمیان شاہد اچھا اپوزیشن کی رائے مختلف ہے لیکن اپوزیشن نے کل مہا کا جگہ وہ آتے تو ہمیں کوئی اطراز نہیں کا حالات اپوزیشن کے ساتھ بھی گورنمنٹ پارٹی کے دیتر ہو رہے ہیں حکمدان اور اپوزیشن پارٹیاں ایک دیتر راستے کی درست چلتے ہیں ایک اپوزیشن یہ کہ ایسا اجلاس ایک اور بھی ہو سکتا ہے عید سے پہلے ابھی ایک سیکشن پر ڈسکس کیا گیا افغانستان کو بھی کشمیر اور تیشتگردی کو ڈسکس کرنا ہے ہوں نے ایسے سیشن زیادہ سے زیادہ ہونے چھے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سرط کی اوپر شیخ صاحب بار لگانے کے حوالے سے یا جو سمگلنگ کے معاملات تھے اس پر بھی بڑے فوکس رہے آمی چیف بھی اور حکومت بھی تو کیا ہم سمجھے کہ اس وقت کہا تو گیا ہے کہ نوے فیصد تک کام مکمل ہو گیا ہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انشاءاللہ کوئی حالات خراب نہیں ہوں گے بورڈر کو لے کر دیکھیں یہ انٹرنیشنل سیاست شروع ہے اطالبان اور جمعیت اسلام یہ اشرف غنی ہے اور کر رہی ہے کیا کس طرح ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ری کنسلیشن ہو اور یہ دوڑوں پارٹس کے ہمیں لیکن پر بڑھیں اور پاکستان کی سرزمین کسی امسائے کے خلاف استعمال نہیں ہو اور ہم دوڑ کے رکھتے ہیں کہ کسی امسائے کی بھی ہمارے خلاف استعمال نہیں ہو ٹھیک ہو گیا شیکس اب کل جس طرح سے اپوزیشن نے بڑے اتمنان کے ساتھ اس اجلاس میں شرکت بھی کی سوالات کے جوابات بھی سنیں اور سارے معاملات کو ایک پروپر انداز میں چلا اور آپ نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ اجلاس کے بعد جو ملکی سیاست ہے اس کا رخ بدلے گا اور اپوزیشن بھی حکومت کے ساتھ مل کر ایک نئی راہ پر چلنے والی ہے تو یہ نیا رخ کیا ہوگا کس طرح سے اپوزیشن کو ساتھ لے کر حکومت آگے بڑے گی دیکھیں حکومت کو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور قومی سلامتی کے مسئلے میں سب یہ کہیں کہ کل ثابت ہوئے اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے قومی یہاں تک کے ملک سلامتی کا مسئلہ ہے باقی سیاست میں اختلاف رہے رکھنا ان کا حاجہ وہ کریں اور جمہوری ان کا رائیٹہ ہے وہ کریں لیکن ایک بہتر فضا جنم پا رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ کشمیر کے الیکشن میں کے بعد یہ فضا اور بہتر ہو جائے اچھا یہ جو اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں باقاعدہ طور پر اپوزیشن کہ الیکشن ریفارمز کی اوپر اگر کوئی تجاویز ہے تو آپ سے بات کر لیتے ہیں پھر کل اپوزیشن نے بھی اچھے ریمارکس دیئے کل کے سیشن کے بعد تو آنے والے وقت میں ہم جو جو پولٹیکل ٹیمپریچر ہے ہم سمجھیں کہ کم ہو کم ہوگا یہ ہیٹ کم ہو جائے گی جیسے کہ ایک بار شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ عمران صاحب تو اپوزیشن کو دیوار میں چنوا دینا چاہتے ہیں اس طرح کی الفاظ بھی تھے تو لگتا ہے آنے والے وقت میں یہ ٹیمپریچر کم ہوگا شیخ صاحب کشمیر کے الیکشن کے بعد دیتا ہوگا ٹیمپریچر سیک ہے اور کشمیر کا الیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ کونسی جماعت جیتے گی آپ کے خیال میں اگر آپ کی رائے لو شیخ صاحب شیخ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے ہم ان سے بات کر رہے تھے مختلف حام سیاسی امور کی اوپر شیخ صاحب نے کہا جی کوئی مس انڈسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی جیسے پرائم نیسٹر نہیں آ پائے مس انڈسٹینڈنگ کیا تھی کس کے درمیان تھی یہ انہوں نے نہیں بتایا خیر اس وقت جو اس سیشن کی ہم بات کریں وہ سیشن بڑا ایمپورٹن تھا پرائم نیسٹر کو اس میں ہونا بڑا ایمپورٹن تھا لیکن پرائم نیسٹر کرنا ہونا اس پر بہت سارے سوالات پیدا کر رہا ہے پوچھنا ہمارا حق ہے شیخ صاحب نے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھو آگے بڑھتے ہیں اور ہم اگر اس مجبوئی طور پر صورتحال پر بات کرتے ہیں افغانستان کی تو this is such a critical moment اور پاکستان کی جو قیادت ہے اس کا متفق ہونا ایک بڑا اچھا میسیج ہے اسی نوٹ پر میں ایک بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے یہ ایکسپریسو